اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین آج ہم سورہ بکرہ کو روزانہ پڑھنے کے فائدے پر بات کریں گے ناظرین آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ سورہ بکرہ قرآن پاک میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور قرآن پاک کی بڑی سورہ میں سے ایک ہے آپ اس سورہ کو سن بھی سکتے ہیں اور روزانہ پڑھ بھی سکتے ہیں دونوں ہی سورتوں میں آپ کو بہترین فوائد ہی حاصل ہوں گے ناظرین اگر آپ کا کوئی دشمن ہو جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو چاہے نقصان جانی ہو یا پھر مالی ہو تو آپ اس سورہ کو روزانہ رات کو تلاوت کرنا شروع کر دیں تلاوت کرتے ہوئے مقصد ذہن میں رکھیں انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ کی جان چھوڑ دے گا اور وہ اپنے معاملات میں علج جائے گا اس عمل کو کم از کم گیارہ دن تک لگاتار کریں اگر آپ کو شیطان تنگ کرتا ہو نماز میں دل نہ لگتا ہو گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہوں تو بھی آپ اس سورہ کو روزانہ تلاوت کریں یا گھر میں لگا دیں انشاءاللہ شیطان سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی اور شیطانی وسوسے بھی دور ہوں گے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بکرہ کی تلاوت ہو صحیح مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن جبریل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے کہ ایک دروازہ کھلنے کی بڑی زور سے آواز آئی حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا اور اس سے ایک فرشتہ اترا یہ فرشتہ اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا اس فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو دو نور کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انایت ہوئے ہیں یہ اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں ملے ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بخرا کی آخری آیات جو شخص ان آیات کو پڑھ کر کوئی چیز بھی مانگے گا اس کو ضرور مل جائے گی مسلم شریف قرآن کی اس سورہ کو روزانہ پڑھنے یا پھر سننے سے اگر کسی پر کالا جادو ہو برے اثرات ہو یا پھر گھر میں تنگ دستی ہو تو اس سے بھی نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ اور کوئی برے اثرات کالا جادو اثر نہیں کرے گا سورہ بخرا کی روزانہ تلاوت کرنے سے بندش بھی اثر نہیں کرتی کاروبار کی بندش کے لیے روزانہ دکان میں سورہ بخرا کی تلاوت ضرور لگائیں رشتے کی بندش کے لیے روزانہ گھر میں انچی آواز سے تلاوت لگائیں رسک کی بندش نوکری کی بندش غرض ہر طرح کی بندش سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ سورہ بخرا کی تلاوت کا معمول بنا لیں یا پھر آپ روزانہ اس سورہ کی تلاوت کو سن لیا کریں اگر کسی کا رشتہ نہ ہوتا ہو تب بھی آپ گھر میں سورہ بکرہ کی تلاوت کو سننے کا معمول بنا لیں الغرز کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو سورہ بکرہ کی تلاوت کا معمول بنا لیں انشاءاللہ اللہ بہتری والا معاملہ فرما دے گا ناظرین سورہ بکرہ پہلے دوسرے اور تیسرے پارہ کے اندر موجود ہے اور بہترین سورہ میں سے ایک ہے اگر پڑھنے میں دشواری ہو تو سن بھی سکتے ہیں ناظرین اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے ویسے ہی قرآن کا بھی مقصد ہدایت رہنمائی اور شفاہ ہے ویسے ہی سورہ بکرہ کو بھی پڑھ کر آپ مخصوص فوائد کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری چھوٹی سی ایفٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اسلامی وظائف اور ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ